وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے میٹرک امتحانات میں پوزیشن لینے والے طلبہ سے ملاقات کی وزیرالہ آفیس میں طلبہ کو ٹروفیز اور تعریفی سارٹیفیکیٹ دیے گئے مریم نواز نے مزدوروں کے لیے ایک ہزار دو سو چوبیس فلیٹ دینے کا اعلان بھی کر دیا شفیق شریف کی ریپورٹ میٹرک کے امتحانات میں ٹاپ کرنے والے تعلیمی بورڈ لاہور کے بچے ملنے آئے تو وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف ان کے درمیان بیٹھ گئیں عالی تعلیم کے لیے پوزیشن ہولڈر طلبہ کی فیز کی ادائی کی کا اعلان کرتے ہوئے طلبہ کی تعلیم کے تمام اخراجات ادا کرنے کی ہدایات دیں مریم نواز نے پہلی پوزیشن ہولڈرز کو تین تین لاکھ سیکنڈ کو دو دو لاکھ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کو ایک ایک لاکھ روپے کے چیک دیے وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ماہر تعلیم سر مائیکل باربر نے ویڈیو لنک پر میٹنگ کی میٹنگ میں تعلیم صحت ائر کوالٹی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ریونیو موبولائیڈیشن پر تبادل خیال کیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے سی ایم بین دو ہزار تیس پر بھی گفتگو کی سر مائیکل باربر نے کامیاب تعلیمی موڈلز پر اپنے مشاہدات اور تجربات سے اگاہ کیا مریم نواز نے کہا کہ طلبہ میں تنقیدی سوچ مسئلہ حل کرنے کی مہارت اور ڈیجیٹل خاندگی کو نصاب میں شامل کیا جائے گا وزیرالہ مریم نواز کی زیر سدارت اجلاس میں ورکر سکولرشپ پروگرام لیبر کالونیو کے قیام مزدوروں کے لیے ہیلتھ فسیلیٹی پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا وزیرالہ پنجاب نے لیبر کے لیے چھے ارب روپے کی واجب الادہ ڈیتھ اور میریج گرانٹ دینے کا حکم دے دیا ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیو میں مزدوروں کے لیے ایک ہزار دو سو چوبیس فلیٹس بلا قیمت دینے کا اعلان کیا گارمنٹ شٹی میں خواتین ورکرز کے لیے دو ہوسٹلز بنانے کی منظوری دی گئی وزیرالہ مریم نواز سے رکنے صوبائی اسمبلی ادنان افضل چٹھا نے ملاقات کی اس موقع پر عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس عوامی مسائل ضروریات کے ساتھ ساتھ ٹیپٹا اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں جدت سے متعلق امور پر بھی تبادل خیال کیا گیا وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ ٹیپٹا کورسز کے لیے طلبہ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر بددری چالیس ہزار کی جائے گی نوجوان معاشی طور پر با اختیار ہوگا تو اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے گا شفیق شریف ہم نیوز لاہور